جی جی فرمائیں چکا اور ان کی ملاقات اس سال حاجی کے موقع پر مولانا سرفرات صاحب سے ہوگی ایسے ذمہ دارے لوگ جو ہیں ایک ادارے کے وہ ہیں سرفرات ان کی ذمہ دارے لوگ سے ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہیں اللہ رسول نے کوئی وقت مکر نہیں کیا یقین جانے تاریخ میں یہی ہوا کہ جب لوگ کسی مسئیبت میں پھنسے نہ مسلمان تو لوگوں نے چاہا کہ کوئی آئے رہبر تو لوگوں نے ایسا کہ جا اب امام مجدی کے ظہور کا وقت آگیا خاص کر کے چودری صدی کے بارے میں بہت لوگوں نے کہا نا انگریزی حکومت کی آمد کے بعد اب امام مجدی جب نہ آئے تو مردہ غرامم صاحب آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا خالی پرسی پر میں بیٹھتے ہوں اب چودری صدی کی اہمیت ایک کتاب ہے دوست محمد صاحب لکھی کابیانی نے وہ پڑھے نا وہ ہمارے بزرگوں کے حوالے کٹھے کر کے کہ سارے کہتے ہیں کہ تولین آئے گا اب مردہ صاحب کی سوار کون آیا تو یہ نقصان ہوتا ہے ایسی غلط باتوں کا کہ کوئی شخص تو کھڑا ہو گیا تو یہ بالکل غلط کہا انہوں نے ایسا ریوی صاحب نے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے بشارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیا حق ہے اس پر روز کے نہیں جی بارک اللہ بہت شکریہ اس کا نتیجہ اس کو بہت نہ پڑھ تو اللہ تعفیق دے یہ عید پوری شان و سوق سے منائے اپنے دلوں میں جدبہ دو برقرار رکھے نا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے غالب آنا چاہیے اس کے لئے کوش ہونی چاہیے یہ مایوس کر دینا کہ کچھ نہیں جیسے لوگ ہیں حضرت علیہ امام المہدی کے منکر ہو گا کہ کوئی نہیں مہدی آگا اکبال نے کہا یا عباسم ایک تھوڑی بہت آس مسلمانوں کے دل میں ہے کہ کبھی غلبہ ہوگا اے وہ کہ تُو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار ناومید نہ کر آ ہوئے مشکین سے خطن کو اور چین کا علاقہ جو ہے وہ اگر ناومید ہو جائے کہ یہاں وہ کسطوری والا ہر نہیں آئے گا تو وہ تو جنگل مر جائے گا تو مسلمانوں کو کیوں ناومید کر رہے ہو کہ کوئی دمانہ نہیں غلبے کا آئے گا کوئی لیڈر نہیں ملے گا ٹھیک ہے جو جالی باتیں لوگوں نے گھڑی ہو تو رج کرے مگر ایسا آئے لیڈر اگر مجسر آگیا ہے جو دین کو غالب کرے اس میں کیا ناممکن بات محفظی صاحب کہا جہاں لینن اور ستالن پیدا ہو رہا ہے اس کائنات میں کسی رہبر کا پیدا ہونا مشکل ہے کوئی ناممکن ہے کیوں نہیں مانتے تو اس لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تمنات ہونی چاہیے کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وقت آئے گا جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بالوں کا بنا ہوا خیمہ اور گھاڑے کا بنا ہوا مکان بھی نہیں رہے گا خواہ اسلام قبول کر کے حصت سے آ جائے یا رعایہ بن کر ضلیل ہو کر آ جائے جھنڈا اسلام کا لے رائے گا اللہ وقت جلد لائے وآخر داوان جناب رانا صاحب کیا حال ہے آپ کے حریت ہے رضی ہو یہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اچھا گزارے یہ تھی جی جی کہ وہ ایک جیوں پہ ایک جہل سا آدمی آتا ہے وہ اتفاق سے ہمارا وزیر مملکت بھی ہے امور اسلام کا جی جی اس نے کالا کسی نے سوال اس سے پرسنچاس کیا تھا جی جی کہ وسیلہ مطلب ہے کہ اس کے کیا ہے کیسے کرنا چاہیے یا اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے تو اس نے کہا جب اللہ کہتا ہے کہ کل ہو اللہ ہوا حد تو وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں تو ذرا مہربانی سے وضاحت کر دیں بہت اچھا کر رہے ہیں کوئی تصویر آپ کی واضح نہیں آتی اچھا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس وقت تو نہیں میں دیکھ رہا آپ اس وقت تو فون سے بات کر رہا ہوں اچھا کب دیکھتے ہیں آپ میں رات کو دس وجہ کے قریب جب نماز تراوی کے بعد دیکھتا ہوں بی جی این پہ دیکھتے ہوں گے آپ ہاں بلکل ٹھیک مہربانی ہے مولانا کیا حال ہے میرا سلام عرض کر دیں مولانا میں سن رہے ہیں ساری باتیں آگر واریکم السلام ورحمت اللہ میں نے سن رہی ساری بات آگر حضاحت فرما دیں اب حامر صاحب نے دریر بھی دی تو عجیب دی اللہ کے بندے اگر کچھ کہنا ہی ہے تو کوئی عقل سے کام لے تو دیرے مملکت ہے پہلے بھی ایک دلوک سے کہا تھا کہ انہا ارسالنہ کا رحمت اللہ تو اس میں بھی اس نے ایک ڈانگ مارا تھا کہ جو چیز پہلے موجود ہو اسے ارسال کیا جاتا ہے تو ایسی بھونگییں مار جائے یہ کام آپ جاری بھی رکھیں اور وضاحت بھی فرما دیں نہیں انشاءاللہ وضاحت کرتے رہیں گے یہ باتیں غلط ہیں ساری اللہ نے وسیلے کی کیا بات دی یہ وہ وسیلہ جس کی بحث ہو رہی ہے وسیلہ تو جس کا جگڑا ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے سارے کام کار دوسروں کے حوالے کر رہی ہیں اب اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں اس کو کوئی یہی سارے کام کرے گا رابط تو اس کا ورنہ کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کا کون منکر ہے یہ وسیلہ کے رسول کریم الاسلام کو مانے بغیر اللہ نہیں ملتا آپ پر ایمان اور آپ کی اطاق کے بغیر جنت نہیں یہ تو شیخ الاسلام ابن تینیہ کہتے ہیں وہ وسیلہ ہے جو دین کی جڑ ہے دول پر ایمان نہ لائے اطاق نہ لائے کرے یہ فرض وسیلہ دعا کرانے نیک آدمی سے صرف جہز ہے کوئی لائدمی چیز نہیں مگر جائز ہے اگر کوئی کرا لے اور یہ جو ہے کہنا کہ بس اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہم نے اس سے کہہ دیا یہ ہی خود کرے گا یہ کرواتاں پھرے گا یہ کچھ ہی نیک آدمی نے نہیں کہا بلکل غلط اور ناجائز بار ولباللہ میں اس کا کیا ذکر ہے جو سورہ توحید کی ہے اس سے یہ نکال دیا اللہ مہربانی ورہے بڑی خوشی ہوئے اللہ خیاری سے رکھے شاہ اسمائیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ مطلب ہے اہل حدیث حضرات اپنے مسئلہ کو سمجھتے ہیں دیو بندی اپنے مسئلہ کا مطلب ہے حقیقتاں وہ کس مسئلہ سے تعلق لکھتے ہیں حقیقت تو شاہ صاحب کی کتابوں سے واضح ہے شاہ صاحب پر جو تنویر الانان لکھی ہے انہوں نے رفع ایدان پر اور اس ملک میں رفع ایدان شروع کیا جو ان سے پہلے ان کے دادا وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے لکھتے تھے کہ یہ سنت عمل کرتے نہیں تھی عمل جو ہے وہ شاہ صاحب شہید رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا اور اس پر کتاب بھی لکھی تنویر الانان تنویر الانان اور اس میں واضح کر دیا کہ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اسے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث مل جارو فر کسی امام کی تقریب پر جمع رہا ہے یہ شرک ہوگا بہت پرستی ہوگی اب شاہ صاحب کو کوئی خواب خواہ کرتا ہے وہ جو بندی تھے یا حنفی تھے تو بڑی خوشی کی بات ہم تو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں مگر مسلک کے لحاظ سے سب کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ تقریب چھوڑ دی اور اس کا ارزو ترجمہ بھی ملتا ہے ارزو ترجمہ غالبا مولانا گرداخی رحمت اللہ نے نور حسین نے کیا تھا آپ پتا کریں نا مکتبہ سلفیہ سے لاہور مکتبہ سلفیہ اچھے بہت اچھی کتاب ہے بہت پیانی انشاءاللہ بہت شکریہ مجھے وزیفہ کس نے بتایا ہے اولاد کے لئے سورت مریم روزانہ پڑھنی ہے اکیس دفعہ سالی میٹس کے اوپر اکیس دفعہ اور چالی زن پڑھنی ہے جب یہ پورا ہو جائے تو پانچ دن پانچ روزانہ کی کھانییں نے ہارموں اور روزانہ کی پڑھائی پوری کر کے گھنسے نہیں کرنا ہے کیا یہ وزیفہ ٹھیک ہے وزیفہ تو میری بیان ٹھیک ہے اللہ کا کلام پڑھنا قرآن مجید ببرکت کلام ہے پڑھیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کی مراد پوری کریں مگر کہنا لمبا کام کی اکیس مرتبہ سورہ مریم یہ آپ بھی تانگ آ جائیں گے اور بتانے والے بھی ایسے چکر میں ڈال دیتے ہیں کئی مرتبہ میری بیان اور بھائی تانگ آگر کہتے ہیں حضرت صاحب ہم سے اتنا نہیں پڑھا جاتا آپ ہی کچھ کریں تو پھر وہ کچھ لے دے کر کوئی وزیفہ کر دیتے ہیں یہ چیزیں نہیں تھیں آپ اس کی بجائے وہ دو دعائیں میری بہن مخصر سی کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی جبکہ وہ بے اولاد تھے حضرت زکریہ بوڑے ہو چکے تھے بار سفید تھے ہڈیاں میں ان کی کھڑ گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی بی بانچی خوزی بوڑے تھے ایک سورہ صوافات میں آتی ہے یاسین سے آگے رب حبلی من الصالحی اور دوسری زکریہ علیہ السلام کی جو ہے سورہ انبیاء میں یہ دونوں ملا کرنا آتی شاہ کے بعد دروشری پڑھ کر یہ شروع کریں دونوں اکٹھی پڑھ کی جنہ اور سو پورا کر لیں ان کو بعد میں پھر دروشری پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالی مراد پوری کرے گا سو دفعہ یہ دونوں پڑھ لیں سو دفعہ نہیں اکٹھی پڑھ کی جنہ دونوں پڑھ لیں ایک دانہ ہو گیا رب حبلی من الصالحی رب لا تذرنی فردن وانتا خیر ایک مار کر لیا پھر دوسرا اور میں یہ پوچھنا جاتی ہوں کہ میں نے کل پھون کیا تھا آپ ملے نہیں تھے تو ایک ٹھانگ پر کھڑے ہو کے مجھے وزیفہ بتایا تھا کہ اس نے بسم اللہ کی طرف توبہ توبہ چھوڑو ان باتوں کا میری بیانہ یہی بات کل بتائی تھی کہ دین سکتی کا یا اس طرح کے اللہ تعالی اپنے بندوں کو مشاکت نہیں دارنا چاہتا وہ رہی میں بیٹھ کیوں ایک ٹھانگ پر کھڑے ہونا کر پڑھنا آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھیں درمیان میں کوئی بات چیت نہیں کرے تو بے شک جواب دے لیں پورا کر لیں سو مرصبہ کوئی بات بھی کرے تو بول لیں کئی لوگ پر بندید غازت ہیں نہیں بولنا نہیں بول لیں بول لیں درمیان اور دوسری بات یہ میرا مجھے باقی کل پوچھ لے گا میں نا کاروبار میں بہت ہے بجی یہ باقی سوال کل کر لی گئے بہت سوال ہے ہمارے پاس چھوڑا چھوڑا وقت بہن سب سے چلے ٹھیک ہے